بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تب سن اور تذیروں سجے سکور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یایہ حسینی آپ کی خدمت میں حاضر ہے پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 2020 اپنے اختتام کی جانب گامزن ہے مقابلہ اب چار ٹیموں کے درمیان ہے تین میچ ہیں اور ایک کپ ہے ٹورنمنٹ میں دو بار کی چیمپئن اسلام آباد یونائٹیڈ اور دفائی چیمپئن کوئٹا گلیڈیئیٹر کا لیگ مرحلے کے بعد سفر اس ٹورنمنٹ میں قتم ہو چکا ہے آخری چار ٹیموں کا فیصلہ ہو چکا ہے اور پاکستان سوپر لیگ اس بار سیمی فائنل اور فائنل کے مرحلے کا فیصلہ کیا گیا ہے ادھر دوسری طرف کرونا وائرس کی وبا کے سبب دنیا بھر میں کھیلوں کے سرگرمیاں جہاں متاثر ہو رہی ہیں وہاں پاکستان سوپر لیگ کے اختتامی مرحلے کے میچز بھی متاثر ہوئے غیر ملکی کھیلاری ان میچوں کے لیے دستیاب نہیں تھے دوسری طرف خالی اسٹیڈیم میں بینہ تماشائیوں کے پاکستان سوپر لیگ کے ان آخری لیگ میچوں کا انعقاد کیا گیا ہے لیکن اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان سوپر لیگ کی سب سے زیادہ متحرک فرنچائز لاہور کلندر کی جس نے اس بار پچھلے چار سیزن کے برعکس پہلی مرتبہ آخری چار ٹیموں میں جگہ حاصل کر کے ٹائٹل کی دوڑ میں اپنے آپ کو ان رکھا ہے گزشتہ روز کدافی اسٹیڈیم لاہور میں لاہور کلندر نے پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف دو ہزار بیس کے پوائنسٹیبل پر پہلے نمبر کی ٹیم ملتان سلطان کو آؤٹ کلاس کیا جو اپنے تین اہم کھیلاریوں امران طاہر، سہیل تنویر اور شاہد آفریدی کے بغیر میدان میں اتری تھی لیکن باوجود اس کے خوشدلشاہ کے شاندار 29 گندوں پر 70 رنس کی پرفارمنس کے ساتھ ملتان سلطان نے اسکور بوٹ پر 186 رنس کا ہنسہ لگا کر 187 رنس کے حدف کا تاقب کرنے کا جو ٹارگٹ لاہور کلندر کو ہوم گراؤنڈ پر دیا اس میں لاہور کلندر نے کرس لین کی شاندار بلے بازی کے ساتھ آسانی کے ساتھ حدف تک رسائی حاصل کی صرف فقر زمان کی ویکٹ کے نقصان پر 55 گندوں پر ناقابل شکست 113 رنس سکور کیے کرس لین نے اور اس میچ میں لاہور کلندر کو نہ صرف کامیابی دلوائی بلکہ ٹورنمنٹ میں پانچویں فتح کے ساتھ آخری چار ٹیموں میں شامل کروا دیا آسٹیلیا سے تعلق رکھنے والے دائیں ہاتھ کے جارے مزاج بلے باز کرس لین نے ٹورنمنٹ میں پہلی بار لاہور کلندر کے لیے تین ہنسوں کی اننگز کھیلی یہ پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں لاہور کلندر کے کسی بھی بلے باز کی پہلی سینٹری اننگ بھی تھی 55 گندوں کا سامنا کیا لین نے 113 رنس برانے کے لیے 8 چکے 12 چوکے ان کی اننگز میں شامل تھے اور 205 ان کا سٹرائپ ریگ پہلی سینٹری پاکستان سپر لیگ کی تاریخ میں لاہور کلندر کے کسی بھی بلے باز کی کرس لین کے شاندہ ناکاب شکست 113 رنس کے ساتھ اور پہلی بار لاہو کلندر نے پاکستان سوپر لیگ کی تاریخ میں آخری چھا ٹیموں میں جگہ حاصل کی اور روڈ ٹو سمی فانل کی اگر لاہو کلندر کے پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 2020 کی ہم بات کرتے ہیں تو لاہو کلندر کا پاکستان سوپر لیگ 5 کا آغاز اچھا نہیں رہا تھا تدائی تین میچوں میں کلندر کو ناکامی کا کڑوا گھونٹ پینا پڑا تھا تین مسلسل شکستوں کے بعد لاہو کلندر نے دفاع چیمپین کوئٹا گلیڈیئٹر کو شکست دے کر ایونٹ میں اگر کہا جائے پہلی واپسی کی تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا اگلے ہی میچ میں لاہو کلندر کا سامنا اسلام آباد یونائٹیٹ کے ساتھ ہوا اور اس کو ٹورنمنٹ میں چوتھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ٹورنمنٹ میں چار شکستوں کے بعد لاہو کلندر نے مسلسل تین کامیابیاں اپنے نام کی لاہو کلندر نے کوئٹا گلیڈیئٹر، کراچے کینگ اور پشاور ظلمی کو کدافر سٹیڈیم لاہو جو کہ اس کا ہوم گراؤن تھا شکست سے دوچار کیا اتوار کے روح لاہو کلندر نے ملتان سلطان کے خلاف کامیابی حاصل کر کے سیمی فائنل کارٹ ٹکٹ پکا کر لیا ادھر دوسری طرف پاکستان سوپر لیگ کے دفاع چیمپئن کوئٹا گلیڈیئٹر جو پاکستان سوپر لیگ سیزن 1 دوہزار سولہ پاکستان سوپر لیگ سیزن 2 دوہزار سترہ کا فائنل کھیل چکی تھی سرفراز احمد کی خیادت میں اس بار ٹورنمنٹ کے آخری چارٹ ٹیموں میں جاگہ حاصل کرنے میں ناکام رہی البتہ لاہور کلندر کے برعکس کوئٹا گلیڈیئٹر کی سٹورنمنٹ میں کار کردگی زیادہ اچھی نہیں رہی اور نیشنل سٹیڈیم کراچی میں اپنے آخری لیگ میچ میں کوئٹا گلیڈیئٹر کا سامنا کراچی کنکس کے ساتھ تھا اس میچ میں پہلے بیٹنگ کی کراچی کنکس کی ٹیم نے جو کہ اپنے مستقل کپتان اماد وسیم کے بنا میدان میں اتری تھی قیادت کی ذمہ داری پاکستان ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان بابر آزم ادا کر رہے تھے 151 رنس کا حدف سامنے رکھا کوئٹا گلیڈیئٹر کے کراچی کنکس نے اور اس حدف کو حاصل کرنا تھا 3.2 آورز میں کوئٹا گلیڈیئٹر کو جو اگر کر لیتی تو وہ آخری چارٹ ٹیموں میں جگہ بنا لیتی لیکن اس نے یہ حدف فرم منظور اور شین ووٹسن کی نف سنچوں کے ساتھ حاصل ضرور کیا البت آخری چارٹ ٹیموں میں جگہ نہ بنا سکی کوئٹا گلیڈیئٹر پہلی مرتبہ پاکستان سوپر لیگ کی تاریخ میں آخری چارٹ ٹیموں میں جگہ حاصل نہیں کر سکی اس میں ان کی کئی غلطیاں تھیں اور ایک غلطیاں بھی تھی کہ انہوں نے صحیح موقع پر صحیح کھلالی کو موقع نہیں دیا اور ایک ایسے ہی کھلاڑی جناب پاکستان ٹیسٹ وانڈے اور ٹی ٹوئنٹی کھیلنے والے خورم منظور تھے جن کو آخری لیگ میچ میں موقع دیا گیا اور خورم منظور نے اپنے سیلیکشن کو درست ثابت کیا تیرے سا ٹرنچ چالیس گندوں پر ایک چھکے اور نو چوکو کی مدد سے اسکور کر ڈالے پہلی مرتبہ کوئٹا گلیڈیئٹر کے لیے کھیلنے کے لیے میدان میں اترنے والے خورم منظور نے اپنے سیلیکشن کو درست ثابت کیا شاندار نیف سینچی کے ساتھ پہلی بار پاکستان سوپر لیگ میں کھیلنے کا موقع ملا کوئٹا گلیڈیئٹر کے جانب سے خورم منظور کو کراچی کنگز کے خلاف نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں اور خورم منظور نے اپنے پہلے ہی میچ میں شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور تیرے سا ٹرنسکیننگ کھیل ڈالی کوئٹا گلیڈیئٹر نے پاکستان سوپر لیگ 5 میں احسان علی اور احمد شہزاد کو موقع دیا مگر وہ کارکردگی بہتر بنانے میں ہر بار ناکم رہے احمد شہزاد نے سات میچوں میں آٹھ آشاریہ سات ایک کیاست سے اکسٹھ رنس کیے احسان علی نے جو حال ہی میں پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز میں ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو کرنے میں کامیاب ہوئے تھے دو میچوں میں محض سولہ رن ان کے نام کے آگے درش تھے تو اب پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 دو ہزار بیس کی سیمی فائنل لائن اپ مکمل ہو چکی ہے یاد رہے پاکستان سوپر لیگ کی تاریخ میں اس بار کالیفائر ایلمینیٹر نہیں ہوگا کرونا وائرس کے سبب ٹورنمنٹ کو محدود کیا گیا ہے پہلے یہ ٹورنمنٹ 22 مارچ کو ختم ہوتا اب 18 مارچ کو ختم ہوگا پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 دو ہزار بیس کا پہلا سیمی فائنل قدافع سٹیڈیم لاہور میں ٹورنمنٹ میں پوائنس ٹیبل پر پہلے نمبر کی ٹیم ملتان سلطان اور پاکستان سوپر لیگ سیزن 2 دو ہزار سترہ کی چیمپئن پشاوٹ ظلمی کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 دو ہزار بیس کا دوسرا سیمی فائنل پہلی بار آخری چار ٹیموں میں جگہ حاصل کرنے والی کراچی کینگز اور لاہور کلندر کی ٹیموں کے درمیان کھیلا جائے گا اور پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 دو ہزار بیس کے سیمی فائنل سے پہلے دونوں ہی ٹیمیں اپنی تیاری کے مراحل سے گزر رہی ہیں پاکستان سوپر لیگ سیزن 5 دو ہزار بیس کا پہلا سیمی فائنل کھیلا جائے گا جناب منگل کو دو پہر دو بجے ملتان سلطان کا مقابلہ وہاویات کی قیادت میں کھیلنے والی پشاور ظلمی کی ٹیم کے ساتھ ہوگا دونوں ہی ٹیموں کو غیر ملکی کھیلاڑیوں کی ادم دستیابی کا مسئلہ درپیش ہے لیکن دونوں ہی ٹیم میں اپنے کھیلاڑیوں کے ساتھ اس میچ کو جیتنے کی خواہش مند ہیں ملتان سلطان جس کو آخری میچ میں نو اکٹ سے لاہور میں ہی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تھا شان مسود کی قیادت میں وہ پشاور ظلمی کے خلاف ایک نئے حوصل ہے نئے عظم کے ساتھ میدان میں اتر کر کامیابی کو گلے لگانا چاہتے ہیں دوسری طرف وہاویات کی قیادت میں کھیلنے والی پشاور ظلمی کی ٹیم ہے جس کے پاس شوئب ملک جیسے کھلاڑی ہیں کامران اکمل جیسے کھلاڑی ہیں جن کو بڑے میچ کا کھلاڑی کہا جاتا ہے بولنگ کی اگر بات کرتے ہیں تو حسن علی یاسر شاکی انہیں خدمات حاصل ہیں اگر نوجوان کھلاڑیوں کی بات کرتے ہیں تو انڈر نائنٹین ٹیم کے اہم بلے باز حیدر علی کی انہیں خدمات حاصل ہیں عمر امین کو آخری میچ میں موقع دیا گیا تھا تو دونوں ہی ٹیمیں اگر یہ کہا جائے کہ غیر ملکی کھلاڑیوں کے برعکس نوجوان اور پاکستانی کھلاڑیوں پر انحصار کر رہی ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف دو ہزار بیس کے پوائنس ٹیبل پر پہلے نمبر پر فیڈش کرنے والی ملتان سلطان ٹیم کے کپتان شان مسود جو ٹیسٹ ٹیم کے پاکستانی اوپنر ہیں مستقل رکون ہیں ان کا کہنا ہے کہ رائیل روسو جیمس ون کی اضم موجودگی کے باوجود وہ بہت زیادہ پر امید ہیں کہ عمران تاہر موین علی روی بپارہ کے ساتھ وہ پشاور ظلمی کے مقابلے پر اچھا کھیل پیش کریں گے اور ان کو کبھی امکان ہے کہ ان کی ٹیم لیگ میچوں کی طرح سیمی فائنل جیسے بڑے میچ میں کامیابی کو گلے لگائی گی تگڑا میچ ہیں دو اچھی ٹیموں کے خلاف پشاور ظلمی کی جو سائیڈ ہے ان کے آپ فورن پلیئرز بھی اگر آپ ہٹا دیں تو دومیسٹک وائز ان کے پاس بہت پاکستان کے بہت ہی اچھے پلیئرز ہیں ان کے پاس ڈیپت ہے بولنگ میں بھی بیٹنگ میں بھی ہماری ٹیم دیکھیں ہمارے دو پلیئرز گئے ہیں لیکن ای ٹھنک سٹل مہین بھائی کے در رہنے سے روی بپارہ کے در رہنے سے عمران طاہر کے در رہنے سے اور جو ہمارا باقی سکورڈ ہے کافی ایک اچھی ہم ای ٹھنک الہیون اتاریں گے کل فیلڈ پہ اور کانفیڈنٹ ہیں کہ جن کنڈیشنز میں کھیل چکے ہیں اچھا یہ ہوا تھا کہ کل کا جو میچ تھا وہ ہم نے اسی کنڈیشنز میں کھیلے جو ہمیں کل ملیں گے انشاءاللہ یہ تھے جناب شان مصود ملتان سلطان ٹیم کے کپتان دوسری طرح پشاور ظلمی کے ٹیم کے کپتان ٹیس فاز بولر وحاب ریاس کہتے ہیں کہ ان کے پاس کئی غیر ملکی کھلاڑی نہیں ہے لیکن ڈیرن سیمی اب بھی ان کی ٹیم کا حصہ ہے اب یہ فیصلہ نہیں ہوا لیکن ڈیرن سیمی کو فائنل لائن اپ میں شامل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے البتہ وہ پاکستان میں ہے کھیلنے کے لیے دستیاب ہیں فیصلہ محس سے پہلے کریں گے ٹیس کے فیکٹر بات کرتے ہو وحاب ریاس کا کہنا تھا کیونکہ دن کا محس ہے تو ٹیس کی زیادہ عامیت ہے نہیں میرے خواہل ہے کہ اگر آپ بالنگ پہلے کر رہے ہیں تو پھر بھی ون ففٹی ون سکسٹی تک جو ہے وہ آپ رسٹرکٹ کر سکتے ہیں ٹیمز کو اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی بڑے میچز ہوں اس میں کوئی نہ کوئی دو پلیرز ایسے ہیں جو اچھی اننگز کھیل رہے ہیں اور جو ٹوٹل ہے وہ وان ایٹی پلاس ہو جاتا ہے تو اگر ہم کسی ایک پلیر کو بھی اگر رسٹرکٹ کریں تو ہمیں امید ہے کہ ہم لگ ون سکسٹی کے انڈر انڈر جو ہے وہ محس کو پکڑ سکتے ہیں دیکھیں کل ڈے میچ ہے دن کا میچ ہے پہلا سمی فانل ہے پشاور ظلمی کے سامنے ملتان سلطان کی ٹیم ہے درست کہہ رہے تھے بہاوریاز جو جیتے گا وہ اچھا کھیلے گا اب دیکھیں پہلے سمی فانل کی چیمپین ٹیم کون ہوتی ہے سلطان یا پھر ظلمی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد کرونا وائرس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک بہنچال آیا ہوا ہے اس وابا کی وجہ سے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور اس وقت سو کے قریب ملک اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں اور خاص طور پر نہ صرف زندگی بہت سارے ملکوں میں مفلوج ہو کر رہ گئی ہے بلکہ کھیلوں کی سرگرمیاں اب نہ ہونے کے برابر دکھائی دے رہی ہیں کرونا وائرس ایک وابا جس نے بری طرح دنیا کو جکڑ لیا ہے متاثر ہو رہی ہے دنیا اور بین الاقوامی کھیلوں کی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں پاکستان سوپر لیگ سیزن فائف دو ہزار بیس کے آخری میچ اس وابا سے متاثر ہوئے خالی میدانوں میں ان میچوں کا انعقاد کیا گیا غیر ملکی کھیلاری اپنے ملکوں کو روانہ ہونے پر مجبور ہو گئے پاکستان سوپر لیگ کے آخری میچوں کو ری شیڈول کیا گیا پہلے یہ ٹورنمنٹ بائیس مارچ کو ختم ہونا تھا اب یہ ٹورنمنٹ ختم ہو رہا ہے اٹھارہ مارچ کو صرف یہی نہیں انڈین پریمیل لیگ کو پندرہ اپریل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے دوسری طرح پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیل جانے والا ٹیسٹ میچ اور ایک ون ڈے انٹرناشنل منصوخ کر دیا گیا ہے آسٹیلیا اور نیوزلنڈ کی ٹیموں کے درمیان سیریز کو قتم کر دیا گیا ہے جنوبی افریقہ کا دورہ بھارت مکمل نہیں ہو سکا ہے اس کے علاوہ انگلنڈ نے اپنا دورہ شرلنگ کا کرونا وائرس کے سبب قتم کر دیا ہے اور آسٹیلیا اور نیوزلنڈ کے درمیان ہونے والی سیریز بھی نہیں ہو رہی پاکستان سوپر لیگ سیزن فائب دو ہزار بیس کو ری شیڈول کیا گیا اس کرونا وائرس کی وجہ سے اور اب اس ٹورنمنٹ میں الیمنیٹر کالیفائر نہیں ہوگا پاکستان سوپر لیگ کے شیڈول میں تبدیلی ایونٹ کے پلے آف میچز کو سیمی فائنل اور فائنل میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور نئے شیڈول کے مطابق پاکستان سوپر لیگ میں اب چوہتیس کے بجائے تیتیس میچ منقض ہوں گے پوائنٹس ٹیبر پر پہلی پوزیشن پر موجود ٹیم اب ایونٹ کے چوتی بہترین ٹیم سے پہلے سیمی فائنل میں مددے مقابل ہوگی پوائنٹس ٹیبر پر دوسری اور تیسری پوزیشن پر موجود ٹیموں کے درمیان مقابلہ شام سات بجے قدافی سٹیڈیم لاہور میں سترہ مارچ کو منقض ہوگا ادھر کورونا وائرس نے بری طرح جس طرح دنیا کو متاثر کیا ہے دنیا میں سرگرمیاں محدود ہو کر رہ گئی ہیں کھیلوں کی سرگرمیاں بھی منجمد ہو گئی ہیں اگر یہ کہا جائے کورونا وائرس کی وجہ سے یہ کہنا شاید غلط نہیں ہوگا پاکستان سپر لیگ جو شاندار انداز میں آگے بڑھا تھا پاکستان کی شاندار میزبانی کے دنیا بھر میں چرچے تھے کورونا وائرس کی وجہ سے اختتامی میچ بری طرح متاثر ہوئے اور غیر ملکی کھلاری جو بلا خوف و خطر کراچی، راولپنڈی، ملتان لاہور میں سفر کر رہے تھے کورونا وائرس کی وجہ سے مختلف فرنچائز کے کھلاری اپنے وطن لوٹنے پر مجبور ہو گئے ہیں کھلاریوں کے اس فیصلے سے سب سے زیادہ نقصان پشاور ظلمی کو اٹھانا پڑا ہے پشاور ظلمی کے پانچ کھلاریوں نے پاکستان سپر لیگ میں مزید حصہ لینے سے معذرت کر لی ہے ان کھلاریوں میں ٹام بینٹن بریتوٹ، لیام ڈارسن لویس گریگری اور لیام لوئنگ سٹون شامل ہیں ملتان سلطان کے رائل روسو بنائی تھی اور جیمز ونز جنہوں نے راول پنڈی میں اسلام واد یونائٹڈ کے خلاف ناچ وننگ ایننگ کھیلی تھی وہ بھی اپنے وطن روانہ ہو چکے ہیں لاہو کلندر کے کرسکلن جنہوں نے پچپن گیندوں پر ملتان سلطان کے خلاف قدافر سٹیڈیم لاہور میں ناقابل شکست دیت تو تھیرہ رن بنائے تھے ان کے ساتھ شرلنکہ کے سکوگ پرسنہ اور جنوبی افریقہ کے ڈیویڈ ویزا اب مزید نہیں کھیلیں گے اور اپنے وطن روانہ ہو رہے ہیں کوئٹا گلیڈیٹر کے جیسن روئی نے اور ٹامل مل نے اس فیرس میں شامل وہ کھلانی ہیں جنہوں نے آخری لیگ میچ میں شرکت نہیں کی کراچی کے آلیکس ایل اور اسلام آباد یونائٹڈ کے ڈیل اسٹینڈ، ڈیویڈ میلان کولن منرو اور نیو زیلنڈ کے لک رانکی بھی اپنے وطن واپس روانہ ہو چکے ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے اور دنیا بھر میں اب تک کی تلات کے مطابق لگ بھگ ڈیڑھ لاک افراد اس وبا سے متاثر ہوئے ہیں اور کچھ ساڑھے چھے ہزار کے لگ بھگ افراد لوکمہ اجل اب تک بن چکے ہیں چین کے شہر وہان سے شروع ہونے والا یہ کرونا وائرس اب یورپ تک جا پہنچا ہے اٹلی، اسپین، سوڈزلینڈ انگلینڈ، اس کے علاوہ ہولینڈ کے اس وائرس نے بری تارا متاثر کیا ہے جبکہ ایران میں بھی یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے وطن عزیز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی لگ بھگ سو کے قریب کیسز ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور اپنے اس پلیٹ فارم سے جاتے جاتے ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے جو اقدامات آپ کو بتائے جا رہے ہیں ان پر سختی سے عمل درامت کریں اپنے آپ کو ساف سترا رکھیں اپنے ہاتھوں کو سابون سے دھوئیں اور اگر آپ کو نزلہ خانسی زکام ہے تو اپنے مولش سے فوری رابطہ کریں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اس کور کی پوری ٹیم کے ساتھ اس پلیٹ فارم سے سید یایہ حسینی آپ سے دعا اس امید اس توقع کے ساتھ اجازت چاہتا ہے کہ پاکستان میں کھیل ہو کے لاری ترقی کرتے رہے اللہ حافظ